بچے سواگت ہے ہمارے اس برائیٹ ایڈوکیشن کی یوٹیوب چینل میں تو دیکھئے میں آپ بھی آپ لوگ کو دینے والا ہوں کوشن انسر نمک کا دروگا جو چیپٹر سیون ہے ٹھیک ہے ہندی کا ایمائل ہندی کا نمک کا دروگا سو ویری ویری امپورٹن چیپٹر وہ پورا ایکسپلین بھی کیا ہوں اب پورا پارٹ ہی سمجھا دیا گیا ہے آپ اگر نہیں سمجھے ہیں تو جرور میرے پلیلیسٹ میں جا کے چیک کیے جیے یا ڈیسکرپسن کے نیچے لنک ملے گ آپ جرور وہاں پہ جا کے ویجٹ کر کے سب سے پہلے آپ کو چیپٹر سمجھنا پڑے گا پارٹ کو آپ پہلے سمجھئے نمک کا دروگا منسی پریم چندر دوارہ بہت ہی سندر لیکھا کے ان کا کہا جائے تو گون گودان کپھن بہت سارے ایسے مہتپون کہانیاں انہوں نے لکھے ہیں تھاکور کا کونہ خاص کر دلیتوں کے پرتی ان کا بھاؤ کچھ الگی رہا ہے تو بہت انٹریسٹنگ ہے اور یہ نمک کا دروگا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے دیک پہلا کوشن ہے منسی پریم چندر کا جنو کبھر کہاں ہوا تھا سو بیریس امپورٹنٹ یہ ایکزام میں آیا ہوا ہے کئی بار تو دیکھیں منسی پریم چندر کا جنو کبھر کہاں ہوا تھا ایک تیس جولائی انہی سوہ اسی کو ہوا اٹھارہ سوہ اسی کو سوری بنارس کے سہر کے چار میل دو لہمی نام گاؤں میں ہوا تھا یا دیکھیں کہ لہمی نام گاؤں میں ہوا تھا اس کے بعد نیکس پریم چندر کا واسطویق نام کیا تھا تو یہ تھا دھنپت رائے کوئی بچھا � دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں صحیح بکلپوں کا چین کیجئے یہاں پہ کچھ آپسین دیا گیا ہیں بلکل بک کا میں پورا بک کا جتنا کوشن سارے میں خود سے لکھا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ کوشن آپ کو بنا کے لکھا آیا گیا ہے تاکہ ایکزام میں امپورٹنٹ رہے پڑھائی سماپت کرنے کے بعد منسی بنسی درکیس پت پر نیوکت ہوئے تھے دیکھیں نمک کے داروں کا پت پر وہ نیوکت ہوئے تھے ٹھیک ہے پندیت علب دن کے داتا گنج کے پ امیدار تھے عدالت میں پندیت علب دن کو دیکھ کر لوگ اس لیے بسمت نہیں تھے کی انہوں نے کیوں یا کاری کیا بلکہ اس لیے کی انہوں نے کیا کیا تھا ایسا کام جے انہوں نے بس وہ جو بھی کام کرتے تھے دیکھیں وہ تو ایک تو بات ہے کہ ایماندار تھے نہیں ٹھیک ہے وہ پیسے کے بل پہ لشمی کے اوپر ان کا بہت گھمن تھا وہ پیسے کے بل پہ نیائے کانون سبھی کو خرید لیتے تھے اسی لیے وہاں پہ بہت سارے وکیل لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیس پانجے میں کیسے آئے ہیں بس یہ ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوں وہاں پہ جو بھی وہ کرتے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو ہر جگہ سے نکل جاتے تھے نا لیکن وہ فسے کس طرح وہ کانون کے پانجے میں آئے کس طرح یہ ہی لوگ وہاں پہ سوچتے رہتے تھے کہانی کے انت میں پانڈیٹ علو پو دین نے مونسی ونسیدر کو اپنی ساری جائدات کا نیوکت کیا کیا تھا کیا استھائی مینجر بنایا تھا ستھائی مینجر بنایا تھا لوگ نمک کا چوری چھپے بیپار کیوں کرنے لگے تھے امپورٹنٹ ہے آپ دو نمبر آ گیا ہے آپ یہ بک کا کوشن انسر میں دکھا رہا ہوں ہوں ٹھیک ہے بہت محنت کرنے پر چیئے بچے یہ سب کو کوشن لکھنا پھر انسر لکھنا انسر کو سوچنا پھر بک سے نکالنا پھر لکھنا بہت محنت کرنی پرتی ہے آپ لوگوں کے لئے محنت کرتا ہوں اس لئے کرپیا کر کے جو بھی نیا سٹوڈنٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بے لیکن دبا دیجئے گا چینل کو تھوڑی بڑھانے کے لیے آپ دوستوں کو شیئر بھی کیجئے آپ سے کوئی فیس بغیرہ نہیں لیا جا رہا ہے کوئی چارج نہیں لیا جا رہا ہے بس آپ سے اتنا ہی چارج لیا جاتا ہے تاکہ آپ گروہ دچھینہ کے طور پر اپنے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے ٹھیک ہے تو بس یہی کافی رہے گا میرے لیے میں چاہتا ہوں سبی کا بھلائیو اچھے سے پاس کرے لوگ نمک کا چوری چھپے بیپار کرنے لگے کہ اس کا مل کارن یہ تھا کہ انگریز سرکار نے نمک کے مکت بیپار پر پرتیبند لگا دیا تھا ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ پوئنٹ تھا یہ یاد رکھئے گا دیکھیں نیکسٹ کوئشن آتا ہے یہاں پہ یہ تو ہوا تھا انگریز سرکار نے نمک کے مکت بیپار پر پرتیبند لگا دیا تھا اس لیے لوگ کیا کرتے تھے چوری چھپے اس کا بپار بزنیس کرتے تھے پہلے کس پرکار کی سچھا پاکر لوگ سروچے پدو پر نیوکت ہو جائے کرتے تھے کوشن کھا ہے کوشن کھا کے انسر یہاں پہ دیا گیا ہے پہلے نیا اور بدوان آر سوری نیا اور بدوتا کی لمبی چوڑی اپادی پاکر لوگ سروچے پدو پر نیوکت ہو جائے کرتے تھے نیکسٹ کوشن ہے نامہ کے دفتر سے مل کون سی ندی باتی تھی 2019 میں 2019 مجھے ابھی بھی یادے جب میں پیپر چیکنگ کر رہا تھا وہاں پہ جا کے بچے کا فائنل پیپر چیکنگ کر رہا تھا مجھے ابھی بھی یادے یہ کوشن دیا ہوا تھا تو لوگ کبھی کبھی جمونہ لکھتے تھے دیکھیں کوئی کوئی نا جمونہ لکھا تھا جمونہ ندی باتی تھی پھر بھی وہاں پہ رائٹ دیا گیا ایک چول میں یمونہ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ جمونہ مت لگے گئے یمونہ ندی باتی تھی ونسیدھر نے پنڈیت علب دن کو ہراست میں کیوں لیا تھا کیوں کی دیکھیں کیوں کی وہ یمونہ ندی کے ٹاٹ پر اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ گاڑیوں سے عوید روپ سے نمک لے جا رہے تھے عوید روپ سے کانونی طور پر نہیں عوید روپ سے ٹھیک ہے تو نمک لے جا رہے تھے یہ تین نمبر آتا ہے دیکھیں ہم میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کو میں اس چینل میں پورا ایک تو ہے پورا چپٹر explain کر دیا ہوں ایک نمبر دو نمبر میں میں کیا کیا ہوں grammar پورا cover کیا grammar جو جو بھی آئے گا cover کیا ہوں اب تیسرا کام ہو رہا ہے میرا question answer دینا ٹھیک ہے question answer دینا یہ کام ہو رہا ہے لیکن by the way کوئی بھی میرا آپ یہ video دیکھ کر explain دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں comfortable ہے آپ مجھ سے پڑھ کر میں پڑھا رہا ہوں آپ کو لگتا ہے جہاں نہیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سب کوئی تو آپ مجھ سے tuition بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں tuition بھی online کراتا ہوں کچھ بچے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے آپ کہیں سے بھی belong کیوں نہ کرتے ہوں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا اگر syllabus میں یہ ہے online coaching لیجیے میں online آپ personal بھی لے سکتے ہیں group میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ آپ کو notice دینا چاہتا تھا اس video کے مادیم سے دینا ہوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں وارسپ نمبر یہاں پہ دے دوں گا description کے نیچے وارسپ نمبر رہے گا ہاں تو وہاں پہ مجھے جا کر آپ وارسپ میں کچھ میسیج دیجئے گا اس کے بعد کول کیجئے گا مجھ سے باتیں کیجئے گا اگر tuition لینا ہے تو ہندی کے لیے دیکھیں انگلیس میڈیوم والے جو بھی بچے ہوتے ہیں انگلیس میڈیوم والے ان کا ہندی بہت بہت ویک رہتا ہے ٹھیک ہے بہت ویک رہتا ہے یا تو spelling میں مشٹک کرتا ہے یہ یاد نہیں ہوتا ہے بہت سارے problem face کرنا پڑتا ہے تو ان بچوں کے لیے خاص کرتا ہوں آپ اگر personal tuition لینا چاہتے ہیں کھول کیجئے گا online tuition ہو جائے گا آپ کا اور plus fees بھی بہت کمی charge میں رہے گا اور exam سامنے ہیں اور plus اس میں facility کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو online tuition میں chapter explain کروں گا اس کے بعد آپ کو پڑھنے بھی دوں گا آپ بھی پڑھئے گا وہاں سے online میں دیکھوں گا face to face رہے گا دیکھوں گا کہ آپ کا reading skill کتنا ہائی ہے آپ کہاں پہ mistake کر رہے ہیں اس کے بعد میں بھی بولوں گا writing کے طور پر آپ کو لکھنا پڑے گا وہ مجھے وارسپ میں send کیجئے گا یا آپ pdf file میں send کیجئے گا جو بھی کھیجئے گا میں دیکھ لوں گا اس کے بعد جو بھی notes بغیرہ رہے گا وہ pdf طور پر یاد رگ گیا pdf کے طور پر میں بھیج دوں گا آپ کو اور وہ آپ print out کر سکتے ہیں چاہے وہ ایسے writing ہو grammar ہو بلوم سبد ہو سب دھو ہندی کا بک کا کوئیسے انسر ہو ایکسٹا کوئیسے انسر ہو یہ ہو گیا یہ سب پورا cover کرنے کے بعد میں آپ کا test paper test paper سے test لوں گا اور جو بھی mistake ہوتا ہے میں وہاں پہ بتلاتے چلوں گا تو by the way ایسا یہاں پہ جو platform ہے یہ میرا platform جو میں تیار کیا ہوں ابھی جی طرح لے کے جانا ہے بچے کو جیس طرح میں میرا روٹنگ جیس طرح ہے تو بات ہے کہ آپ کو ہنڈریٹ میں ہنڈیٹ کے exam ہوتا ہے ہنڈیٹ میں آپ 95 یا کوئی normal student بھی ایٹی یا سیونٹی فائب تو لائے لے گا جو ڈھٹی پرشن کا student ہوتا ہے اس کو بھی سیونٹی فائب لائے جا سکتا ہے اگر میرے جو روٹنگ ہے اس کو فلو کر کے میں جیسے پڑھاؤں گا اس سے مان کے چلیے گا تو ہنڈیٹ پرشن آپ آرام سے اپنے گرجین اپنے پیرنس سے بات کیجئے بات کرنے کے بعد پیرنس کیا بولتے ہیں آپ مجھ سے بھی کاؤنٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باب بھائی ابھی سوری بھائی نہیں ابھی ہم اور کچھ دکھلانے والا ہوں دیکھئے بات ہے سنشیبت اتر دیجئے جب انسی ونسی در روجگار کی تلاس میں نکلے تو ان کے پیتا جی نے کیا افدیش دیا یہ سب فائل ہے نیسے فائل جو دکھا رہا ہوں یہ سب میرا لکھا ہوا ہے ہاتھ کا یہ لکھا ہوا ہے اور پلس بیڈیے بھرزن میں ہے آپ جب کوچنگ جوئن کیجئے گا سب آپ کو پروائیٹ کر دیا جائے گا آپ پارام سے جرکس کیجئے گا آرام سے پڑھئے گا اور ٹیش دیتے رہیے گا آپ کا پورا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کے پیتا ایک انوہبوی پروش تھے کوشن پوچھ رہا ہے منسی در جب روجگار کی تلاس میں نکل رہے تھے نا تو ان کے پیتا جی نے کیا اپدیش دیا اپدیش مطلب آدیش بیٹا ایسا کام کرنا چاہیے اپدیش اسی کو بولتا ہے ٹھیک ہے ان کے پیتا جی ایک انوہبوی پروش تھے انہوں نے منسی ونسی در سے کہا گھر کی دور دتھا تو دیکھ ہی رہے ہو نوکری میں اہودے کی اور دھیان مد دینا اہودے مطلب جو بیتن ملتا ہے اس کی اور دھیان مد دینا وہ کہتے ہیں یہ کوشن تو بہت بار پوچھا گیا ہے کام ایسا ڈھونڈنا ایسا کام ڈھونڈنا جہاں اپری آئے ہو ماسک بیتن تو پرماسی کا چاند ہوتا ہے جو ایک بار دکھائی دیتا ہے اور گھٹے گھٹے لپت ہو ہو جاتا ہے اوپری آئے بہتا ہوا سروت ہے جسے صدیو پیاس بھوچتی رتی ہے کوشن آیا ہوا تھا آسائیس پشٹ کیجئے کی ماسک بیتن پرماسی کا چاند ہے چار نمبر کوشن پہ ہے آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا میں اولیڈی دکھاؤں گا یہ سب کیسے لکھنا ہے نیکس کوشن ہے گریفتاری سے بچنے کے لیے یعنی جو ارسٹ ہو رہا تھا اولوپو دن تو ان سے بچنے کے لیے پنڈیت اولوپو دن نے ونسیدھر کو کس پرکار کا رسوات دینے کی کوشش کی تھی رسوات کتنا دیا تھا نہیں دیا تھا پنڈیت اولوپو دن کو اپنے پیسے پر اکھنڈ بشواث تھا وہ لچمی کے اوپر بہت گھونٹا اس کا پیسے کو پڑ بشواث تھا وہ چاہتا تھا میں پیسے کے بل پر ہر چیز کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے بچے اب بھی پیسے کا گھمن مد دکھائے گا پیسے کے بل پر بڑے بڑے ادھیکاریوں کو اپنے سارے پر نچاتے تھے کون نچاتے تھے پنڈیت اولوپو دن ٹھیک ہے اسی بشواث کے بل پر انہوں نے ونسیدھر کو کھریدنا چاہا یاد اکی کا پوائنٹ آ رہا ہے ونسیدھر کو بھی کھریدنا چاہا لیکن پہلے ایک ہزار دیئے پھر پاس ہزار پھر دس ہزار پندر ہزار بیس ہزار تک پہنچ گئے لیکن ونسیدھر ونسیدھر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا پربھاوی نہیں پڑا تب پنڈیت اولوپو دن نے بشواث کی پہلی بار ان کے بشواث کا پہلی بار دھکا لگا اور انہوں نے اتیانت دین بھاو سے کہا بابو جی پچیس رکھ لو پھر تیس پھر انت میں چالیس ہزار تک دینے کے لیے راجی ہو گئے تھے دینے کی لالش دی تھی پرنتو ونسیدھر نے اپنے ستان پر پروت کی بھاتی اٹل رہا اور کھرا رہا یہی ہوتا ہے ایمانداری لیکن آج کل لوگ آج کل لوگ پیسے کی پیچھے بھاگ رہے اپنے ایمانداری بیچ کے کھا چکے ہیں آج کل لوگ کیا بولو میں آپ کے اپنے ہی آدمی ایماندار بیچ کے کھا چکے ہیں اور آپ کو ہی دھوکہ دیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیس پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے آج کل کا پرستیت کو بھی یاد رکھے گا یہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کروں کا ویڈیو بہت لینٹھی ہوتی جا رہی ہے تو میں پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو میں یہ دے دوں گا پارٹ ٹو میں ٹھیک ہے یہ پارٹ وان تھا دس منٹ ہوئی چکا ہے ٹھیک ہے تو پارٹ ٹو میں اسی کا انسر ملے گا پارٹ وان پار ٹو سب ڈسکرپسن کے نیچے پلائی لسٹ میں مل جائے گا یہاں پر ڈسکرپسن چیک کیجئے گا میرا نمبر بھی ملے گا ٹھیک ہے کوئی بھی کواری ہو آپ کو کچھ پوچھنا ہے جرور مجھ سے پوچھئے اور بائد ہوئے کوئی کلاسٹین پاس کر کے بچے جا رہے ہیں ان کو کوئی چینٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب میں پڑھاؤں گا کوئی ٹینسر نہیں ہے انگلیس بھی ٹھیک ہے تو باب بائے ٹیک کیور